موسیقی اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کیو این ایویت پیج امیر آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے لیڈر آف جماعت اسلامی امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق آج ان سے بات کریں گے کیونکہ ان کی پارٹی بھی آپ کو پتا ہے کہ کافی نراز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنٹ کام نہیں کر رہی یہ نہیں کر رہی اور ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں آج ان کے ایکچولی کھل کے ریزرویشنز کیونکہ سراج صاحب ہمیشہ کھل کھلی بات کرتے ہیں کھری بات کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے میں آپ کو سراج صاحب سلام علیکم کہوں گا اور آپ سے کہوں گا کہ یہ بتائیے کہ آپ ناراض کیوں ہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ اور آپ کو چینج کیوں کرنا چاہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ میر صاحب ہم ناراض نہیں ہیں صرف مخلوق خدا ناراض ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ناراض ہے غریب ناراض ہے کسان ناراض ہے دہقان ناراض ہے کاشکار ناراض ہے بیروزگار نوجوان ناراض ہے خواتین ناراض ہے بچے ناراض ہیں ان سے ان کو تحفظ محسر نہیں ہے تو اس حکومت نے تو مخلوق خدا کو ناراض کیا ہے اور ظاہر ہے جب مخلوق خدا ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اس لئے کہ ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے اور جو حکمران بنتا ہے جو زمدار بنتا ہے جو رسپانسیبلیٹی قبول کرتا ہے پھر اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے وہ تو رب العالمین ہے اس میں انسان بھی ہے اس میں حیوان بھی ہے ہر ذرہ کا وہ مالک ہے تو اس لیے اس حکومت کا مسئلہ بہت عجیب و غریب ہے آج جیسٹس نے پشاور میں کہا ہے کہ میں کیا کروں اس حکومت کے ساتھ اور میرے زندگی میں پہلی حکومت ہے جس کو عدالت نے جرمانہ کیا ہے خیبر پختنخواہ کی حکومت کو عدالت نے جرمانہ کیا ہے پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ کیا ہے شاید آپ کی زندگی میں بھی یہ پہلا واقعہ ہے تو ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے نہ کوئی فائل ہمارا بن ہے نہ کوئی شگر مل کا مسئلہ ہے نہ کوئی فلور مل کا مسئلہ ہے نہ کوئی اور ہمارے کسی پراجیکٹ کا مسئلہ ہے ہم صرف اور صرف پاکستان کے خاطر سوچتے ہیں اور اس لیے اٹھارہ مہینے گزر گئے کہ ہر دن اس حکومت کا پہلے سے خراب ہوتا جا رہا ہے تو یہ بتائیے یہ آپ نے چوبیس تاریخ سے یہ جو مومنٹ کا فیصلہ کیا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی بڑی کوشش کی ہے تو آپ کی کیا سٹرنٹھ ہوگی کہ اس وقت آپ لے کے نکلیں گے کراچی میں پشاور میں کوٹا میں لاہور میں اور چترال میں بنو میں ہر جگہ پر لوگوں نے احتجاج ریکارٹ کیا ہے منگائی کے خلاف اور زندگی کی بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں بے انتہا اضافے کے خلاف اور اب یہ مومنٹ چلی گی انشاءاللہ تالے اس کو ہم گلی اور کوچوں تک پہنچائیں گے شہر اور دیہات ان تک لے جائیں گے لیکن سرانچہ اب آپ نے دیکھنا چوبیس کو تو ہم نے ایک ٹیسٹر ٹیزر دیکھ لیا میرا جو ایکچل سوال ہے کہ اب آگے کیا ہوگا کیا اس سے زیادہ سٹرنٹھ ہوگی یا اس سے کم سٹرنٹھ ہوگی میرے خیال میں اب تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ حکومت نہ اہل ہے اور ایوانوں کے اندر بھی یہ چرچے ہیں چوپالوں میں بھی جو لوگ بیٹھتے ہیں گفشپ لگاتے ہیں جو بھی یہی بات کرتے ہیں چوک اور چوراہوں میں بھی یہ بات کرتے ہیں ایک دکاندار اور خریدار کے درمیان لڑائی ہے ایک کنڈیکٹر اور سواری کے درمیان لڑائی ہے ایک ڈاکٹر اور مریض کے درمیان لڑائی ہے ایک بات پر کہ رات و رات ٹیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں ہوا تو آج جو سروے آیا ہیں خود آپ نے دیکھا ہوگا نننمے فیصد عوام مہنگائی سے تنگ ہے اور پہلے سے کہیں گھننا زیادہ لوگوں نے اعتراف کیا ہے امران خان صاحب کی حکومت کی ناکامی پر وہ ایک فیصد لوگ اگر خوش ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ہمیشہ خوش ہوتے ہیں مارشاللہ کی حکومت ہو جمہوری حکومت ہو گرمی ہو سردی ہو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ ایک خاص طبقہ ہے ایک وی آئی پی کلاس ہے لیکن باقی نننمے فیصد عوام اس حکومت کے معاشی پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں تنگ آ چکے ہیں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ سارے اپنے ابو بچا رہے ہیں یہ ذرہ میں آپ دکھاتا ہوں ذرہ اس کی تھوڑی وضاعت کریں تمام سیاسی جماعتم تو اپنے اپنے ابو کا غن ہے مجھے ابو کا غن نہیں ہے مجھے عوام کا غن ہے مستور کا غن ہے غریب کا غن ہے اب یہ مجھے بتائیے یہ کون سے ابو ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ میر صاحب کہ آپ نہیں جانتے ہیں اللہ تعالی نے سب کو ایک ایک ابو دیا ہے پیپل پارٹی کا اپنا ایک ابو ہے مشکل میں ہے اس وقت مسلم لیک کا اپنا ایک ابو ہے اور پی ٹی آئی بھی یتیم نہیں ہے اس کو بھی ایک ابو ملا ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ اپنے اپنے مفادات کے اثیر ہو گئے ہیں اور خاص کر پی ٹی آئی اور اس کا چیف وہ تو اپنے عشق میں مبتلا ہے اپنی محبت میں مبتلا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سترہ اٹارہ مہینے گزر گئے وہ میں سے نہیں نکلے لیکن اس کی پی ٹی آئی چیف کی محبت کس کے ساتھ ہے پی ٹی آئی چیف کی محبت کس کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کی محبت اس کی چیف کی محبت اس کے ایک ہی ذات ہے وہ اس کی اپنی شخصیت اور اپنی ذات ہے وہ میں کے انام ہے اور انام اتنا ہی گریبتار ہے کہ وہ اس ذات سے باہر اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہمیں افسوس ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اٹارہ مہینے بعد ہمیں یہ بات کرنا مشکل نہیں ہے اب آسان ہے اس لئے کہ ان کی داخلہ پالسی ناکام ان کے خارجہ پالسی ناکام ان کے معاشی پالسی ناکام قانون سادی نہیں ہو رہی ہے اور جتنے بھی اعلانات کیتے ساری جھوٹے اور ایک ناکام حکومت کی جتنی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ہر انڈیکیٹر کی بنیاد پر یہ حکومت بلکل ناکام ثابت ہو گئی ہے تو یہ مجھے بتائیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے کیا پاکستان اس وقت افورڈ کر سکتا ہے نئے الیکشنز الیکشن براہ الیکشن تو مسئلے کا علاج نہیں ہے اس لئے اگر یہ اسی طرح کا الیکشن ہے جس طرح دوہزار اٹارہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشنز سے پہلی ہی فیصلے ہو جاتے ہیں صبح تقسیم ہو جاتے ہیں سیٹ ایلٹ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ویسے قطار میں کڑا کرنے کے لئے تکلیف دیتے ہیں تو اس طرح الیکشن تو ایکسرسائز پار نتنگ ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک شفاف الیکشن کے نکات کے لئے ضرور سوچنا چاہیے ایک لاحے عمل تجویز کرنا چاہیے اور جتنے پھر سٹیک ہولڈر ہے ان تمام کے ساتھ پھر بات کرنی کی ضرورت ہے کہ اگر ہر الیکشن کے بعد یہی شور شرابہ ہو یہی گلے ہو اور وہ حقائق پر مبنی ہوتے ہیں تو پھر اس جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اڑ جائے گا اور جب جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اڑ جائے تو یہ پاکستان جیسے ملک کے لئے بلکل ہی اچھا نہیں ہے جو کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں بنا ہے خود اس کے وجود بھی قادر آدم محمد علی جنہ علی رحمت کے قیادت میں ایک جمہوری پراسس کے نتیجے میں اس کا وجود میں یہ ملک آیا ہے سراج صاحب آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی بھی پھر پاور میں آئے اور آپ ان سے بہتر ڈیلیور کر سکیں گے یا کر سکتے ہیں آپ امیر صاحب میں فخر کے ساتھ نہیں آجزی کے ساتھ اور اللہ کی شکر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک اسلامی جماعت ہے اور حقیقی جمہوری جماعت ہے اور ایک پرگرسیو جماعت ہے اور جب بھی جماعت اسلامی کو مقامل آئے ہم نے ڈیلیور کیا ہے ہمیں کراچی میں اللہ تعالیٰ نے مقا دیا اور ہمارے مخالفین بھی اعتراب کرتے ہیں کہ اگر کراچی میں کوئی اچھا کام ہوا ہے وہ جناب نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ہوا ہے ہمیں خیبر پخت انخواہ میں ایک مقاملہ تھا اگرچہ چند وزارت ہی تھی لیکن ان وزارتوں کی کارکردگی اس وقت ہی حکومتوں کے لیے سب سے بہترین کارکردگی تھی اور جماعت اسلامی ہے جس کے تعریف آپ کے فلڈیٹ نے کی ہے جس کی دیانتداری کی گواہی ورڈ بینک دے رہی ہے جس کے دیانتداری کے گواہی ٹرانسپرنس انٹرنشنل دے رہی ہے جس کی دیانتداری کے بارے میں آپ کی سپرمکورٹ نے اعتراف کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افشن صرف اور صرف عوام کے سامنے جماعت اسلامی ہیں باقی سارے سٹیٹس کو یا اس کو سپورٹ دینے والے اور اس کو کندوں پر اٹانے والے ایک نظام ہی کے پیداوار ہے اور اس کو چلانے والے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ سٹیٹس کو مست گو اب اس سٹیٹس کو کو ضرور جانا چاہیے اور جب آپ سٹیٹس کو کے متبادل لانا چاہتے ہیں تو اس سرپ اور سرپ ایک انقلابی جماعت اسلاحی جماعت اور ایک ویل پیر اسلامی پاکستان لانے والی جماعت اس سرپ اور سرپ جماعت اسلامی ہی ہیں سراج صاحب یہ میں آپ سے دو سو پرسنٹ اتفاق کروں گا نعمت صاحب کی آپ نے بات کی بہت کام کیا اس کے بعد پھر آگے بھی لے کے کام چلے لیکن آپ کو ووٹ نہیں ملتا آپ کو لوگ لے کے کیوں نہیں آتے ہیں پھر یہ کیا یہ کیا وجہ ہے آپ کام بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ آپ کو الیکٹ نہیں کرتے ہیں یہ تو اسلام آباد میں کئے لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیانتدار بھی ہے آپ باسلائیت بھی ہے اور آپ کے ساتھ ایسے لوگوں کا جتہ بھی موجود ہے جو ڈیلیور کر سکتے ہیں میر صاحب اس وقت ہمارے اپنے فہرس میں بارہ سو ایسے پیچڈیز ڈاکٹر ہے جو مختلف شعبوں کے دنیا کے مانے ہوئی سپیشالائز لوگ ہیں انوائرمنٹ میں پانی میں میشت کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے تجارت کے حوالے سے ہر شعبے میں ہم نے الحمدللہ ایک مکمل ٹیم تیار کی ہے اور ہر شعبے کے لیے ہمارے ساتھ ایک تیاری ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مقا دیا تو ہم کس طرح اگریکلچر کو بہتر بنائیں گے ہم وڑ بینک اور آئیم ایپ کے ڈیکٹیشن نہیں لیں گے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں انتالیس پیصد زمین زیر کاش ہے اور باقی بنجر پڑی ہے تو اگر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نوازا ہے اور ہے بھی زرخیز زمین پانچ دریاؤں سے نوازا ہے اور ہمارے دریاؤں میں پانی بھی موجود ہے اور باسلائیت نوجوانوں سے نوازا ہے اور ساری دنیا میں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اس کو ایک اچھی قیادت اور منظم جماعت کی ضورت ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو امریکہ ہے آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں اور عالم اسٹیبلشمنٹ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ہم بہتر طور پر بات کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے ہم صرف اور صرف ملک کی بات کرتے ہیں قوم کی بات کرتے ہیں اور جب بھی آزادانہ الیکشن ہوا میر صاحب اس الیکشن کے بارے میں تو آپ خود پی ٹی آئی والی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو لایا گیا ہمیں تو نوازا گیا ہمیں تو پلیٹ میں حکومت دی گئی ہے نہ ہم نے کوئی جیل دے کی ہے نہ ہم نے کوئی جدوجہت کی ہے بس ایک وہ جو باز کسی زمانے میں کسی کے سر پر بیٹتا تھا اور لوگ اس کو بادشاہ بناتے تھے تو وہی ہما ان کے سر پر بیٹ گیا ہے اور ان کو اختدار ملیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ فکر بھی ہے وہ غیر سنجیدہ ہے لیکن جب بھی ایک آزادانہ ماحول میں الیکشن ہو گیا تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بڑی طاقت کی طور پر اب بھی موجود ہے اور الیکشن کی صورت میں بھی آئی گی چلیں ہم بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سینیٹر سراج بلک سے اور بات کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو کیو نویت پی جے امیر میرے ساتھ جن ناظرین نے اسے جوائن کیا ہے میرے ساتھ سینیٹر سراج الحق امیر جماعت اسلامی موجود ہے اپنے ریزرویشنز بتا رہے ہیں اور افکرس یہ ان کا حق ہے ان کا ایک اپنیل ہے لیکن جو گورنمنٹ کیا کہتی ہے وہ اپنا ایک موقف ہے آپوزیشن کیا کہتی ہے اس کا ایک اپنا موقف ہے سراج صاحب آپ نے کہا ہے کہ ایک لینڈ مافیا ہے میں سناتا ہوں آپ کا یہ کلپ یہ لینڈ مافیا والا ذرا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کریں یہ کون ہے لینڈ مافیا یہ ذرا دکھائیں جی سراج صاحب کو اس وقت ملک پر لینڈ مافیا شوگر مافیا درگ مافیا اور آٹا مافیا کی حکومت ہے اب یہ کون ہے جی یہ مجھے بتائیں یہ شوگر مافیا لینڈ مافیا ذرا ان کے ذرا نشاندہی کریں نہ مجھے ایک تو میرا خیال ہے بہت ہی بہتر جانتے ہیں شاید عوام کو سمجھانے کیلئے آپ یہ بات کرتے ہیں جی بالکل اس وقت تو خود میری بات کی بجائے اگر آپ حکومت میں موجود وزارہ کی بات کو سنیں ان میں سے ایک وزیر وفاقی منسٹر کہتے ہیں کہ ہمارے جو وزارہ عالی ہے وہ بادشاہ بن گئے ہیں کل ہمارے خیبر پختنخواہ کے منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو وزیر عالی ہے نالائق ہے ڈیلیور نہیں کر رہا ہے ویژن کے مطابق نہیں چل رہا ہے آج پرویز الائی صاحب جو اس حکومت کے علائی بھی ہے اور ایک موثر شخصیت ہے ان کی گواہی موجود ہے کہ ہمیں ایک ایسے نظام کا حصہ ہے کہ اگر چودری شجاہد صاحب بیمار ہو جائے تو رجیر عظم فون نہیں کرتا ہے اور فون سے زیادہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کیا وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے درنے میں ایک کردار ادا کیا تو ہمارے ہی کے بارے میں شک کا اظہار کیا گیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود بلوچستان میں سپیکر اور رجیر عالیٰ کے درمیان اس وقت ایک گرم جنگ برپا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو فتح کریں گے یا عوام کے مشکلات کو حل کریں گے ظاہر ہے جب پارٹی کے اندر لوگ ایک دوسرے کو فتح کرنے کے لیے مصروف ہو جائے پھر اس میں عوام کا کوئی بھی نہیں سنتا ہے تو ایک افرہ تپری ہے باقی رہی بات آپ کا ایک قویسچن کہ لینڈ مافیا کوئی کون ہے شوگر مافیا کون ہے آٹا مافیا کون ہے ڈرگ مافیا کون ہے تو عوام جانتی ہیں ان کے نام روز آپ لیتے بھی ہیں خبارات میں آتے ہیں کہ اس ملک میں یہ جو شوگر مل کے مالکان کون ہے یعنی چون فیصد شوگر وہ ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھنا والے لوگ وہ مہیا کرتے ہیں اگر ایک کلو میں ایک روپیا ہزاپہ ہوتا ہے تو ایک رات میں وہ ایک عرب روپیا کماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو لینڈ مافیا بھی یہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے جاگردار ہیں اس حکومت میں شامل ہیں اور میرا بھی یہ منصب نہیں ہے سراج صاحب اس حکومت میں اس حکومت میں مجھے نام دے کون ہے مجھے ذرا پتا ہے کما عوام کو بھی پتا چلے اور آپ کو تو پتا ہی ہے امیرے میری جماعت اسلامی کی حیثیت سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نظام پہ بات کروں میں حکومت پہ بات کروں میں ان کی کارکردگی پہ بات کروں لیکن ایک دو تین چار پانچ دس پانرہ بیس اگر ہم نام لینا شروع کر لیں گے تو یہ ذرا آپ کی حیثیت اور میرے منصب کے مناپی لگتا ہے لیکن بارحال اس وقت اگر آپ لسٹ نکالے کہ پاکستان میں ایچے کون لوگ ہے جن کے سب سے زیادہ شگر مل ہے تو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کے بعد اس حکومت کا روح روان ہیں ہمارے محترم ترین صاحب زیادہ تر شگر مل اس کے ہیں پھر اس کے بعد ان کے جو دو تین دائیں بائیں لوگ نظر آتے ہیں پھر ان کے ہیں یہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے جاگردار بھی یہی لوگ ہیں اور کون ہیں لیکن صاحب یہ کیا غلط کام کر رہے ہیں اگر جانگیر ترین صاحب ایک بزنس کر رہے تو کیا وہ غلط کام کر رہے ہیں آپ کی نظر پر میری بات سنیں میری بات سنیں ہمارے جانگیر ترین کی شخصیت کے ساتھ یا اس کی ذات کے ساتھ اختلاف نہیں ہے ہم اس پورے ٹولے اور جھتے کی بات کرتے ہیں جنہیں اس وقت پاکستان میں چینی ہیں اور پھر بھی مہنگی ہو گئی پاکستان میں گندم ہے اور پھر بھی آٹھا منگا ہو گیا پاکستان میں سیمنٹ ہے اور پھر بھی بوری کی قیمت میں اضافہ ہو گیا پاکستان میں گی موجود ہے اور پھر بھی فیکل و قیمت میں اضافہ ہو گیا تو خیر ڈیزل اور پٹرول کی بات میں کروں حکومت کہتے ہیں کہ یہ تو درامت ہوتا ہے اور یہ ہم باہر سے لاتے ہیں لیکن سیمنٹ کے تو پہاڑ ادھر موجود ہیں اور پاکستان تو دنیا میں آٹھا ملک ہے سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے میں اور پانچوہ ملک ہے سب سے زیادہ گنہ پیدا کرنے میں اور تیسرا ملک ہے سب سے زیادہ چنہ پیدا کرنے میں اور پانچوہ ملک ہے سب سے زیادہ فروٹ اور کینو پیدا کرنے میں تو اگر ایک ملک میں ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں پھر یہ چیز کیوں مہنگے ہو گئی اب آٹھا کے بارے میں بات کریں تین لاکھ لوگوں نے فروغ کی انتیس روپیہ فی کلو اور اب واپس خرید رہے ہیں ستر روپیہ فی کلو آخری کونسی منطق ہے اس طرح کا عساب کتاب تو سکول کا بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور زخیراندوزی ہے تو میرا مطلب یہی ہے کہ پاکستان غریب نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے غربت مسلط کی یا تو میس منیجمنٹ نالائقی بھی ہے اور پھر ذاتی مپادات ہے کاش یہ ذاتی مپادات سے ایک دو سال کے لیے نکل جائے پاکستان کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے اور مجھے سب سے زیادت طرح ساتا ہے ان اورسیس پاکستانیز پر جنہوں نے کما کما کر پاکستان بیجا ہے جو دن رات پاکستان کے لیے ادھر باہر بیٹھ کر محنت کرتے ہیں جو میرے اور آپ کی بات بھی سنتے ہیں ان کے بڑی توقعات تھی روز ان کے فون مجھا آتے ہیں کہ ہم نے بڑے توقعات وابستہ کیے تھے عمران خان صاحب سے ان کے ٹولے سے میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں میر صاحب کہ جنہوں نے شادیاں نہیں کی ماں باپ کے کہنے پر کہ پہلے تبدیلی ہم دیکھیں اس کے بعد ہم شادی کریں گے میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو انہوں نے باہر اپنے اچھے اچھے جاب کو چھوڑ کر یہاں آئے ان کی کمپین میں حصہ لیا کہ پہلے ہم تبدیلی دیکھیں گے بعد میں دوسرے طرف جائیں گے لیکن ان تمام لوگوں کی تماناؤں کا خون کر دیا اس لیے کہ پی ٹی آئی کیا ہے پی ٹی آئی کی جتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا تبدیلی کے خاطر اچھی نیت کے خاطر ایک خوشحال پاکستان کے خاطر میں ان کا قدر کرتا ہوں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں ان کی توقیری نہیں کرتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ یہ ایک گاڑی ہے جس میں کچھ پرزیں ہیں ہیلیکاپٹر کے کچھ پرزیں ہیں ٹریکٹر کے کچھ پرزیں ہیں موٹر کے کچھ پرزیں ہیں سائیکل کے اور اس لیے یہ گاڑی اٹارہ مہینوں میں یہ ٹیک اپ نہیں کر سکی یہ روڈ پہ بھی چل نہیں سکی تو پیٹرول اور ڈیزل کا خرچ تو آتا ہے شور شرابہ تو زیادہ ہے لیکن کب تک آپ سوشل میڈیا کی ذریعے یا ہمارے مخلص نوجوانوں کی ذریعے ایک نظام کو جالی نظام کو قائم رکھیں گے اب ہر دن جب گزرتا ہے تو ان کے چہرے سے رنگ بھی اترتا ہے اور آپ دیکھیں ان کے باڑی لینگویج دیکھیں ان کے الفاظ دیکھیں ان کے الفاظ اب ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں خود مجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ کیا ہوا ہمیں میں نے کہا جو ہونا تھا وہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں اس لیے میر صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نظام فیل ہو گیا اب متبادل کی طور پر عوام سے اپیل میں یہی کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی دیاندار بھی ہے ایک حقیقی جمہوری جماعت بھی ہے مخلصین کی جماعت بھی ہے پھر ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم اس پاکستان کو ان کے منزل تک پہنچائیں لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کیا ہے لیکن یہ جو زبان کے آپ نے بات کیا فر ایک ایساپل آپ لیل مولانا فضل الرحمن صاحب کو ڈیزل بلاتے ہیں یہ کیوں ایسی الفاظ کیوں آتے ہیں کسی کے متعلق کو ویدر عمران ہو مولانا صاحب ہوں یا زرداری صاحب یا نواز صاحب یہ الفاظ کیوں ہوتے ہیں کسی کو ڈیزل کہہ دیا کسی کو چینی کہہ دیا کسی کو پتی کہہ دیا یہ ہم کیوں اس طرح کی لیول پہ آگئے ہیں آج کل کیا وجہ ہے دیکھیں یہ تو برطن کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی باہر ٹپکتی ہے تو ان کے کوپڑیوں میں یہی چیز موجود ہے ہماری سیاست میں اختلافات اپنی جگہ پر لیکن ایک وزہداری بھی موجود ہے ایک دوسرے کا نام احترام سے لینا گالی نہ دینا دلیل سے بات کرنا ایک دوسرے کو قائل کرنا تو یہ جو نیا کلچر سامنے آیا ہے گالی دینے کا ایک دوسرے کو بدزبانی کے ساتھ یاد کرنا اور ڈیزل اور اس طرح کے علپاز میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سارے علپاز جو ہے وہ دیوار سے ٹکرا کر واپس ان کی طرف ان کو تلاش کرتے ہیں وہ سارے جو خراب علپاز انہوں نے دوسروں کیلئے استعمال کیا تھے اب وہ سارے علپاز وہ لطیفے وہ اب ان کی تلاش میں ہیں کہ لوگ کہاں ملیں گے اس لیے کہ ان کے لیے زیادہ وہ اب فٹ بننے ہیں میں اس لیے اس سیاست سے جو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ گالیوں کی سیاست ہے میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں سیاست کو ایک پیغمبری سنت سمجھتا ہوں میرے نبی مہربان نے پرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے اور پرمایا ہے کہ اس امت کی سیاست میں کروں گا لیکن میرے بعد کوئی نبی نے آنا نہیں ہے میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے تو سیاست ایک نبوی کام ہے اس کا مطلب اصلاح ہے اس کا مطلب خدمت ہے اس کا مطلب دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی کے طرف چلنا ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ سیاست کو اتنا بدنام کیا رہا ہے ان لوگوں نے کہ اس کی وجہ سے سیاست دان کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ دوکہ باز ہے یہ چالباز ہے یہ فرادیہ ہے یہ جھوٹ بولنے والا ہے یہ دوکہ دینے والا ہے لیکن ہم جس سیاست کی بات کرتے ہیں اس قرآن کی سیاست ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کے خدمت کی جائے اور لوگوں کے لئے نیکی کرنا آسان بنایا جائے حلال کمانے کے راستے کل جائے اور لوگوں کے لئے عزت اور وقار کے ساتھ رہنا ممکن بنایا جائے اس لئے ہم سیاست کو ایک عباد ہے اس لئے ہی سمجھتے ہیں کہ میرے نبی نے پرمایا تھا کہ یہ انبیاء کا کام ہے لیکن انبیاء کی سیاست میں جھوٹ نہیں انبیاء کی سیاست میں الزامات اور گالیاں اور دوکہ اور فراد نہیں تھا ہم اس سیاست کی بات کرتے ہیں جس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آپ کے لئے آخرت کی بھی کامیابی ہیں سراج صاحب آپ نے ایک بیان دیا تھا میرے پاس ہے یہاں بیان کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے آپ بھی اپوزیشن میں پھر یہ کونسی اپوزیشن ہے یہ دکھائیے سراج صاحب کو پھر سراج صاحب اس پہ روشن ڈالتے ہیں آج جن کو آپ اپوزیشن سمجھتے ہیں وہ اور حکومت ایک پیج پہ ہے اور ہر معاملے میں انہوں نے یکہ کیا ہے اس لئے اپوزیشن ہم کریں گے تو یہ کونسی اپوزیشن ہے یہ کون لوگ ہیں وہ جو کہ گورنمنٹ اور دونوں ایک پیج پہ میر صاحب آج سے اگر میں چار پانچ مہینی یہ بات کرتا تو آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی اور لوگوں کے سمجھ میں بھی لیکن یہ 18 مہینی جو گزر گئے اب لوگ سمجھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ یہ ایک نظام کا حصہ ہے یہ سٹیٹس کو ہے اور آپ نے دیکھا کہ چیئرمنٹ کا جب الیکشن ہو رہا تھا کس طرح ایک دوسرے کو ڈاکو کہنے والے پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی رات و رات ایک مل گئے اور ایک پینل پر یکسو ہو گئے بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کی بات آئی رات و رات پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی ایک ہو گئی اور بالکل ایک پیش پر آ گئے اور میں اس پر خوش ہوں کہ یہ جو کنفیوشن ہے یہ ختم ہو جائے کہ پی ٹی آئی حکومت ہے اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ آپوزیشن ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان اختلاف اس پر نہیں ہے کہ غریب کو کچھ دیا جائے عوام کو کچھ دیا جائے نظام تبدیل کیا جائے یا اسلامی نظام لائے جائے یا معیشت کو بہتر بنایا جائے اختلاف ایک چیز پر ہے کہ آپ کی جگہ پر میں بیٹھوں اور آپ اگر ہے تو آپ کی جگہ میں کیوں نہیں ہوں باقی یہ جو کہتا ہے نا کہ اس کو پلانیں سپورٹ کیا ہے اور پلانیں اس کو لایا ہے اور یہ سلیکٹر ہے اور یہ سلیکٹڈ ہے اس کے بارے میں بھی ان کا ویجن یہی ہے کہ آپ کی جگہ پر انہوں نے ہم ہی کیوں سلیکٹ نہیں کیا ہم ہی کیوں نہیں بٹایا اس لیے نماشی پالیسیوں میں فرق ہے وڑ بینک اور آئیم ایف کے سارے غلام ہیں تعلیمی پالیسیوں ان کی ایک ہے ان کے خارج پالیسی ایک ہے کشمیر کے بارے میں ان کا جو موقع وہی موقع ان کا بھی ہے امریکہ کے بارے میں ان کا جو موقع وہ موقع ان کا بھی ہے افغانستان میں امریکہ کے ساتھ سابق حکومتوں نے جو تعاون کیا ہے اب موجودہ حکومت بھی کہتے ہیں ابھی شاہ محمد قریشی صاحب امریکہ تشریف لے گئے اور جناب امران خان صاحب بھی ٹرم کے خدمت میں جب حاضر ہو گئے انہوں نے وہی بات کی کہ جی ہم تو آپ کے افغانستان میں بیڑے خدمت کر رہے ہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ تو وہی بیانیہ تھا نا جو پرویز مشرب کا تھا اور آج وہی بیانیہ ان کا بھی ہے تو خارج پالیسی میں بھی ان کی کوئی فرق نہیں ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب حقیقی متبادل اور حقیقی اپوزیشن وہ کم ہے یا زیادہ لیکن وہ جماعت اسلامی ہیں لیکن صاحب آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا آپ امریکہ کی ڈیریکشنز کے بغیر اگر آپ کی پارٹی آتی ہے کیا آپ یہ ملک رن کر سکتے ہیں میر صاحب یہ تو ایک بہت لمبا موضوع ہے کاش اگر آپ یہی ایک سوال ہی کرتے مجھ سے اور اس کے اور بھی وضاحت کرتے کہ کیا وڑ بینک اور آئیمیب کے قردوں کے بغیر پاکستان چل سکتا ہے تو میں ایک تفصیل کے ساتھ آپ کو جواب دیتا اور کوئی ایک پروگرام اس پر یہ کرے کہ میں اپنے بائیس کروڑ عوام کو یہ بات بتا سکوں کہ وڑ بینک اور آئیمیب کے قردوں کے بغیر بھی یہ پاکستان چل سکتا ہے لیکن میں اختصار سے بات کروں گا وڑ بینک کے نائب صدر مکو می شمیزی آئی تھی پاکستان اور ان دنوں میں خیبر پختنخواہ کا فائنانس منسٹر تھا باقی منسٹر بھی تھے مکو می شمیزی نائب صدر تھی وڑ بینک کے اس نے میرے سامنے کہا تھا شوقت عزیز بھی تھے کہ یہ بات سن لے کہ وڑ بینک اور آئیمیب کسی کو ترقی نہیں دیتا اور وڑ بینک اور آئیمیب کا تعلق اقوام کے ساتھ ایسے ہیں جس طرح ایک گدہ گاڑی کے مالک کا تعلق اپنے گدے کے ساتھ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اچارہ دیتا ہے کہ کل وہ گاڑی کینچے نہ اس کو باپ بناتا ہے نہ اس کو بائی بناتا ہے نہ اس کو دوست بناتا ہے یا می کو نے مجھے بتایا تھا کہ یہ سوچ سے نکالے کہ یہ اداری کسی کو ترقی دیتا ہے یہ اتنا ہی کسی قوم کو پالتا ہے کہ وہ ان کے غلامی کرے ان کے مفادات لے لے ان کا کلچر لے لے ان کے نصاب تعلیم لے لے ان کے معاشی پالیسی اپنا لے پھر جس کو ہم اچھا کہے اس کو اچھا تسلیم کرے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں امریکہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا ہے خود امریکی فروپیسر کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ دوستی بھی قوموں کے لئے خطرناک ہے اور ہمارے ساتھ دشمنی بھی قوم کے لئے خطرناک ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک چیز مجھے بتا لے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نہیں دیا ہو اس پاکستان کو نہیں دیا ہو وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زاوالِ بندے مومن کا بے ذری سے نہیں اور اقبال کہتا ہے کہ اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پروازہ میں کوتا ہی اس لئے پرواز میں کوتا ہی اس رزق کی وجہ سے ہے جو وڑبینک اور آئیمیف کے قرضوں کی صورت میں تمہاری موہ میں اور تمہارے بچوں کی موہ میں ڈالا جاتا ہے یہ رزق نہیں ہے یہ غلامی کا ادانہ ہے جو ایک مرغی کو ڈالا جاتا ہے لیکن مرغی کبھی بھی شاہین اور عقاب نہیں بنتا میں خیر ایک اور بات بھی کروں اس وقت آپ کے ملک میں صرف چودہ لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں میں نے آپ کے وزیر خزانہ تھے بھی کہا ہے آپ کے وزیر آدم تھے بھی کہا ہے کہ آپ اس ملک میں سعودی نظام ختم کریں اس ملک میں اسلام کا نظام معیشت ناپس کریں بائیس کروڑ عوام میں سے آٹھ کروڑ ایسے لوگ ہیں جو زکاة دینے کے قابل ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حق اگر یہ لوگ دے دے یہ کسی مولوی پیر یا امیر یا وزیر کا فتوہ نہیں ہے ڈائی پرسنڈ اگر اللہ کا حق ہے اس سو روپے پر جس پر ایک سال گزر جائے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ آپ کے لئے رکھنی کہ آپ دنیا کو دینے والے بنیں گے اور یہ تو تین دن قبل بھی خود وزیر آدم نے کہا ہے کہ مجھے باہر کے لوگوں نے بتایا کہ پاکستان میں سونا ہے پاکستان میں گیس ہے پاکستان میں یہ چیزیں موجود ہیں لیکن کیا کروں یہ لوگ نہ آہل ہیں اور یہ خود نہ اہلوں کا سردار مجھے ایک بریکہ کہا جا رہا ہے بلکہ صحیح کہا ہے یہاں بہت سونا ہے کیونکہ صبح سے لے کے رات تک سب سوتے ہی رہتے ہیں سونا بہت ہے یہاں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد پاپس آئے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحکم سے بات چیت کر رہے ہیں اور اپنے ویوز کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ایک اور چیز ہے کہ آپ نے کوٹ کی ایک بات کی تھی کہ اگر کوٹ سراج صاحب سوو موٹو ایکشن نہیں کریں گے تو ہم عوام کے اندر چلے جائیں گے پبلک سے پوچھیں گے تو یہ ذرا دکھائیے پھر سراج صاحب سے اس پر بات کرتے ہیں جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ اگر عدالتوں نے بھی اس میں انگائی کا اور حکومت کی اس نے اہلی کا سو موٹو ایکشن نہیں لیا تو اب جماعت اسلامی عوام کی طرف رجوع کر رہی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی عوامی عدالتیں لگا کر اس حکومت کا احتساب کریں گے احتساب کریں گے اب جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہر چیز ہم یہ کوٹس میں کیوں لے کے جا رہے ہیں سراج صاحب پھر تو حکومت کو اپنا کام کرنا ہے دیکھیں یہ جو آٹے کا مسئلہ آیا ہے یہ ایک ہنگامی مسئلہ ہے یہ تو چکی والوں نے کیا نا جی سراج صاحب دو سو چکی والے جن کو کہا تھا کہ آٹھ سو پانچ میں تم بیچو انہوں نے کہا نہیں جی آٹھ سو تئیس چوبیس پچیس پہ بیچیں گے وہاں سے اسکلیٹ ہو کے میلونرز پہ آ گیا اور ایک مس پرسیپچن آٹا تو موجود ہے یہاں پیارے بھائی میں یہی عارض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ پچپن لاکھ ٹن ہے اور پیداوار پینساک لاکھ ٹن ہے تو اگر اتنا موجود ہے پھر یہاں قہد کیوں آیا پھر ایک دم قیمتوں میں اتنا اضافہ کیا ہے ظاہر بات ہے یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے اس میں کوئی پنرہ بیس لوگ ملوث ہے اب ان لوگوں کا پتہ چلانا اگر حکومت نہیں چاہتی انہوں نے حکومت نے تو ترین صاحب کیا حوالی کیا کہ آپ پتہ لگا لیں اب ترین صاحب کیسے پتہ لگائیں گے اس لئے کہ اگر چاروں طرف ان کے اپنے ہی دوست ملوث ہو تو کیا کوئی آدمی اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیا ڈال سکتے ہیں میں نے اس لئے عدالت سے درخواست کی ہے کہ کم از کم اس آٹھا کے سمگلنگ کے حوالے سے زخیر اندوزی کے حوالے سے ایک سوموٹ ایکشن لے لے اور اس ایک مسئلے کو اٹھا کر اگر ان لوگوں کو نشان عبرت بنا لے جو انہوں نے بائیس کروڑ عوام پہ یہ قہت مسلط کیے ہیں اور خود حکومت کہتے ہیں کہ یہ قہت مسنوی ہیں تو ظاہرہ کسی نے زخیر اندوزی کیے تو جنات نے تو زخیر اندوزی نہیں کیے یہ کام تو اندو نے نہیں کیا ہے یعنی اندوستان کے انڈیا نے آ کر یہ کام تو نہیں کیا ہے یہاں کے لوگوں نے کیا ہے اور آپ نے یا میں نے یا غریب آدمی نے نہیں کیا ہے موثر لوگوں نے کیا ہے جو اس وقت حکومت میں موجود ہے میں نے اس لئے عدالت سے اپیل کیا ہے باقی دیکھئے میر صاحب آپ کا پی آئے خسارے میں اور سرینہ جو ہے وہ پائدے میں شائری نرلین پائدے میں آپ کا ٹرین خسارے میں اور ڈائو بس پائدے میں ہیں تو میں خود اس پر حیران ہوں کہ جو قومی اور ہمارے سرکاری ادارے ہیں یہ بڑے بڑے ادارے ہیں پی آئے بہت بڑے ادارہ تھا کبھی یہ کما کر دیتا تھا اب روز یہ خسارے میں اس لئے کہ سارا نظام آوے کا آوہ ہی تباہ ہو گیا ہے اور اس کے لئے ایک دیانتدار اور انقلابی قیادت کی ضورت ہے میں پھر کہوں گا اللہ کی شکر کے ساتھ کہ عوام کے ساتھ ایک قیادت موجود ہے یہ جو شہزادے نوابزادے خانزادی اس وقت آپ کی وانوں میں موجود ہیں یہ شہزادوں کا مسائل حل کر سکتے ہیں غریب کا مسئلہ نہیں یہ نوابزادوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں کاشکار کا مسئلہ نہیں یہ جاگردار آدمی ہے یہ خان کا مسئلہ تو حل کر سکتا ہے یہ کاشکار کا مسئلہ نہیں کاشکار کا مسئلہ کاشکار جانتا ہے دکاندار کا مسئلہ دکاندار جانتا ہے کسی زمانے میں قہت آیا تھا اور پرانس کے شہزادی کو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو لوگ جلوس کی صورت میں تمہارے محل کی طرح پا رہے ہیں تو یہ اس لئے آ رہے ہیں کہ بھوکے ہیں شہزادی نے کہا کہ پھر یہ لوگ بسکٹ کیوں نہیں کہاتے ہیں وہی شہزادے اور شہزادیاں ہیں جو اس وقت آپ کی حکومت میں موجود ہیں اس کو زمین کے ریالیٹی کا بلکل ہی پتہ نہیں ہے ان کا ٹمپریچر کو چور ہے ان کا صبح و شام جب آپ لوگ سوتے ہیں نجی رات کے وقت یہ لوگ اس وقت اٹھتے ہیں جب آپ لوگ جاگتے ہیں دن کے وقت یہ لوگ اس وقت سوتے ہیں تو ہماری اور ان کے نظام میں پرق ہے اچھا یہ بتائیے سراجہوں کے بلیور آپ نہیں کر سکتے سب سے اچھا نظام یہ جو پچھلی حکومتیں گئی ہیں آپ کو کس کا سب سے اچھا نظام لگا ہے کہ جس میں ایک عام آدمی غریب آدمی جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ خوش رہا ہے دیکھئے اگر آپ ان کی ایک کریٹیریا لینے ہیں کوئی ایک کریٹیریا اس وقت آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں جماعت اسلامی وفاقی شریعہ دالت میں سوت کے خلاف ایک کیس چلا رہی ہے کہ سوت کا خاتمہ ہوں یہ آئین کا تقاضہ ہے یہ فیڈرل شریعہ کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا تھا ایک ان میں سے لے کر آج تک تو جو وکیل جناب نواز شریف صاحب کی طرف سے آتے تھے کہ سوت کے بغیر پاکستان نہیں چلتا یہ نئی حکومت آئی انہوں نے وکیل کو بھی تبدیل نہیں کیا اسی بیانیاں کے ساتھ سپریم کورٹ نے تو آپ کو سٹیٹ دیا ہوئے میں عرص کرتا ہوں میری بات سنیں ایک حکومت نے آپ کی عمل کانسی کو یوسف رمزی کو حوالہ کیا دوسری حکومت آئی انہوں نے مولا عبدالسلام ضعیب کو پکڑ کر امریکہ کے حوالہ کیا کسی نے محترمہ ڈاکٹر آفیہ صدیقہ کو حوالہ کیا اور آج دیکھئے عمران خان صاحب ٹرم سے ملے اور بڑے خوش ہے کہ اس نے بڑی محبت کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے ایک تصویر بنانے کیلئے ہماری حکومت اور ہماری لیڈر کتنی محنت کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کہا کہ مسٹر ٹرم تمہارے جیل میں میری ایک بیٹی ہے اور وہ بے قصور ہے اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ حافظہ قرآن ہے وہ دنیا کی جینیس ترین خاتون ہے آپ کی جیل میں ہے میں آیا ہوں اس کو رہا کروا دے لیکن اس کو پکڑا کی ہوئے ہیں یہ بتائیں نا یہ اچھی بات ہے جو آپ نے صلاحیت ہے بتائیں ہیں لیکن پکڑا کی ہوئے ہیں کوئی وجہ تو ہوگی کہ نہیں یہ تو خود پروز مشرف صاحب نے اعتراب نہیں کیا تھا کہ میں نے چار آزار سے زیادہ لوگوں کو ان کے حوالے کیا اور صرف ڈاکٹر آتیا کو حوالے نہیں کیا میں نے آپ کو بتائیں نا جی یہ دنیا کانوں کا واقع ہے میں بہت تاریخ پڑتا ہوں لیکن میں نے کبھی بھی تاریخ میں نہیں پڑھا ہے کہ کسی ملک نے سپیر کو گریبتار کر کے دشمن کے حوالے کیا ہے آپ کی اکمرانوں نے یہ کارنامہ بھی کیا ہے آپ ایندہ نسلوں کو کیا مو دکائیں گے سراج صاحب ان کو تو پروٹیکشن دی ہے امریکہ تو اٹھانے کو پھر رہا تھا جب وہ نیوکلئر ان کو کپورنٹ سپلائی کر رہے تھے ایران کو یہ تو جنرل مشرف اگر نہ ہوتے وہ تو اٹھا کے لے گئے تھے دیکھئے یہ ایک تسلسل ہے اس لیے میں سارا بوچ پی ٹی آئی پر بھی نہیں ڈالتا ہوں یہ لوگ کڑے ہوتے ہیں کہ سن تباہ ہو گیا یہ رو رہے ہیں کہ بلوچستان تباہ ہو گیا یہ رو رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب تباہ ہو گیا یہ رو رہے ہیں کہ خیور پخت انخواہ اور قبائل علاقے تباہ ہو گئے لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اٹارہ مہینوں کی کہانی نہیں ہے یہ ایک داستان ہے اور یہ سب کردار اس میں شامل ہے جن کے نام اس وقت سیاست میں ہم لیتے ہیں میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو اسٹیٹسکوں کے خلاف اٹھنا چاہیے یہ نظام آپ کے لیے نہیں ہے یہ ایک وی آئی پی کلاس کے لیے ہیں تو پھر جمہوریت کے لیے ہیں سرات صاحب جمہوریت کے لیے ہیں صبح اور شام ان کے لیے ہیں جو یہ ووٹ لے کے آئی ہے اس کا ہم کیا کریں ووٹ کس نے لیے ہے یہ تو آپ جیسے لوگ صبح اور شام سپیت کو کالا اور کالا کو سپیت ثابت کرتے ہیں تو عوام بیچارے پھر آپ ہی کی باتوں میں آتے ہیں کہ واقعی یہ جو ہے اتنا ہیرو ہے اور یہ آئے گا تو تبدیل ہی آئے گی ہماری قسمت بدلے گی اور ظاہر ہے اٹم بم سے بھی زیادہ طاقت اور چیز میڈیا ہے اگر میڈیا کسی زمین کو آسمان بنانے پر آ جائے لوگ ایک لمحے پر یقین کر جاتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ زمین نہیں ہے یہ آسمان ہے تو یہ تو میڈیا نے اور چاروں طرف اس ملک کے اندر وہ عوامل جو ہمیشہ سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں الیکشن پر اثر انداز ہوتے ہیں انہوں نے ان کو مسلط کیا جن کے بارے میں اب خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچھا فیصلہ نہیں کیا تھا سراج صاحب آپ آئیں گے اسلام آباد یہی ہوتا ہے میں ادھر ہوتا ہوں آپ ادھر میں ادھر لیکن جب آپ اسلام آباد آئیں گے آپ سے بیٹھ کے ذرا ایک لمبی تفصیلن ایک گفتگو ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کے ویوز ہم نے سنے عوام نے سنے اور ام شور کہ آپ کا ایک اپنین ہے گورنمنٹ بیٹھی وی اس کا ایک رسپانسیبیلیٹی ہے یہی میں کہتا ہوں کہ ایک ہیلتی ڈیبیٹ ہونے چاہیے پوزیٹی ڈیبیٹ ہونے چاہیے اگر گورنمنٹ سوچتی ہے کہ سراج صاحب کے کئی الفاظوں میں یا سٹیٹمنٹ پر وزن ہے تو بالکل ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس پر غور کریں اگر نہیں ہے تو پھر اپنین آپ کی ہے رسپانسیبیلیٹی آپ کی ہے آگے پھر یہ عوام جو ہے یہ آپ ہی کا پھر فیصلہ کرے گی آپ کو لانا ہے یا نہیں لانا ہے بہت پہلے اپنے مجھے گا۔ اپنے مجھے گا۔ پاکستان کے لئے دیکھیں گا۔